ہوتیری جار ان کے کام چیک کریں تو یار یہ نیچے سیک آگیا یار یہ دیکھے کیسے فنسا ہویا ہے اس کے کام چیک کریں یہ بچہ خود ہی نیچے آگیا ہے پہ اس کے اندر فنس گیا تھا یار میں نے اس کو باہر نکال لیا ہے کہ دیکھے یار گاز کھانا انہوں نے سٹارٹ کر دیا جی ریبٹ کا اور یہ ہمارے ریبٹ باہر گوم رہے ہیں یہ دیکھے دیکھے ان کو میں نے دن بار وہ باہر آتا ہے تو جارہاں دو دن بار وہ باہر آتا ہے تو ڈائیٹ اس دن بار وہاں مہتم بھی نہیں کھار رہا اور دو دن بار بہر رہا ہے تو اس دن بار بہر آتا ہے وہ ڈائیٹ بگرہ اپنی نہ کھارا تو یار آج نا ہم اس کو باہر نکالتے ہیں اور دیتے ہیں یار اس کو کیا مسئلہ بنائے یار تو یار شاید وہ بمار ہے جس کی وجہ سے باہر نہیں آرہا تو یار یہ تو باہر آگیا ہے دی تو یار باقی جہاں ہمارا ایک ریبٹ ہے نا وہ ہمارے سوڑوں میں ہے تو اس کو بھی پکر کے باہر نکالتے ہیں تو یار چینوں کے سارے چکس باہر آگئے ہیں اور یہ دیکھیں دی گاز کھا رہے ہیں اور یار ہماری رانی کے تو چین سے نا وہ بھی کافی زیادہ چھوڑ کر رہے ہیں یار اس کو بھی باہر نکالتے ہیں پہلے نا ہم اپنے ریبٹ کو باہر نکالتے ہیں یار پتہ نہیں یار اس کو کیا مسئلہ بنا پڑا ہے ہمارا ایک ریبٹ باہر نہیں آرہا تو دوستو میں نا یہ ریبٹ کو باہر لے کر آیا ہوں یار یہ دیکھیں یار پتہ نہیں یار اس کی ٹانک کو کیا ہوا ہے یار لگتا ہے شاید نے اس کی ٹانک اوپر چوٹ آئی ہے اس کی وجہ سے نا یار یہ باہر نہیں آرہا یہ دیکھیں یار کتنا سوک گیا ہے اس کی ہڈیاں نکل رہی ہیں تو یار اس کو نا چیک کرتے ہیں یار اس کو کیا مسئلہ ہے اس کو پکر کے پکر لیا تو دوستو ابھی نا میں نے اس ریبٹ کو میں نے پکڑا ہے تو یار پتہ نہیں نا اس کے پیٹ کے نیسے نا پتہ نہیں کیا چیز بنی ہی ہے جس کی وجہ سے نا یار اس کو کچھ مسئلہ ہے میرے ساتھ سے تو یار میں نا ابھی ٹریمر لے کر آیا ہوں باربر کی شوٹ سے تو یار ابھی نا ہم اس کے بال اتار کے دیکھتے ہیں کہ اس کو کیا مسئلہ بنا ہے ابھی نا یار یہاں سے نا اس کے کوئی مسئلہ بنا ہوئے بھی اس حیر سے پتہ نہیں کیا مسئلہ بنا ہوئے تو یار ابھی نا یہاں سے بال اتارتے ہیں اور دیکھیں یار اس کو کیا مسئلہ ہے تو دوستو میں نے نا یار اس ریبن کے ساتھ سفائی کی ہے تو یار پتہ نہیں اس کا نا یہ زخم بنا ہوگا ہے تو یار یہ دیکھیں پتہ نہیں کیا بنا ہوا ہے یہ پتہ نہیں کون سا انفیکشن ہوا ہے یہ دیکھیں یہ پتہ نہیں زخم بنا ہوا ہے یہ کیا ہوا پڑا ہے تو یار ایسے کرتے ہیں اس کے اوپر پائیوڈین لگا دیتے ہیں تو دوستو ابھی نا یار میں نے اس ریبن کو پائیوڈین لگا کے تو یار اس کو میں نے چھوڑ دیا ہے تو یار پتہ نہیں اس کو زخم کیسے بن گیا ہے مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تو شاید یار ایسا ہو سکتا ہے یہ والے یار جو فی میل ہے نا تو اکثر یار یہ خروش نا آپس میں لڑتے رہتے ہیں تو میرے ساتھ نا اس کے ساتھ جل رہی ہوگی یا پھر یہ آپس میں لڑے ہوں گے یار اس کی وجہ سے اس کو یہ فنکشن بنا ہے تو یار خیر ابھی میں نے اس کا یار علاج کر دیا یہ دیکھے اس کی ٹانگ کو بھی مسئلہ بنا ہوگا ہے تو دوستو یہ والے جو چکس سے نا اس کو یار میں نے نا کل یہ والے کیج کے اندرے شفٹ کر دیا تھا کیونکہ یار اس کیج کے اندرے کافی زیادہ مٹی تھی اور یار میں نے اس کیج کے اندرے ان کو ڈائیٹ ڈالی تھی تو یار اس کی جو یہ ماں تھی یہ پاؤں مارتی تھی مٹی کے اندر تو یار ساری ڈائیٹ کے اندر اس کی مٹی جا رہی تھی اس لئے یار میں نے اس کو پکڑ کے یہ والے کیج کے اندرے شفٹ کر دیا تو یار ابھی ہم ان کو باندھ کر دیتے ہیں کیونکہ نا یار اس کے چکس سب بھی چھوٹے ہیں اور دوسرے چکس بڑے ہیں تو یار وہ ہماری چینوں بھی باہر گھوم رہی ہے رانی کو باہر نکال لیتے ہیں تاکہ نا یار یہ بھی باہر گھوم لے آج اب یار جو شابش 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 تو یار یہ والا چکس ہے نا یہاں پہ پھنس گیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں گی کہاں سے نکلا ہے یار رانی کے چکس بھی سارے باہر آگئے ہیں اور یہ دیکھیں گی ریبٹ کا گاز کھانا سٹارٹ کر دیا جی انہوں نے اور یار ہمارا نا ایک پیرٹ پتہ نہیں یار اس کو کیا ہوا پڑا ہے تو یار صبح میں نے آگئے نا اس کو سب سے پہلے میڈسن کھلائی ہے یہ والی پیرٹ کو تو یار یہ والا پیرٹ ہنا ہمارا بیمار ہو گیا ہے یہ دیکھیں گی یہ ساتھ یہاں پہ آگئے بیٹھا ہو گیا ہے تو دوستو میں نے نا یار پانی بڑھ کے یہاں پہ رکھ دی ہے یہ دیکھیں اور یار یہ دیکھیں پیرٹ ہمارے یہاں پہ گھوم رہے ہیں اور یہ ہماری جو کبوتر ہے جی یہ ابھی ڈائیٹ پہ کھا رہے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں یار کبھی انڈے دیتے ہیں تو یار جگو مگو کو میں نے یہاں پہ شفٹ کر دیا یہ دیکھیں گی تو یار ابھی نہ ہم ان کو اندر ہی آنے دیتے ہیں کیونکہ یار رانی بھی باہر گھوم رہی ہے اور چینوں بھی باہر گھوم رہی ہے تو یار وہ کھام کھائی ان کی بٹائی کریں گی جی اب ان کو کر دیتے ہیں جی بند سب سے پہلے ہم امبر کو باہر نکالتے ہیں کیونکہ نا یار ہماری جو پیر لگایا ہوگا ہے نا تو انہوں نے نا یار بریڈ کرنی ہوتی ہے جی باہر آکے تو ابھی نا ہم ان کو باہر نکال دیتے ہیں ہماری بسندی تارہ باہر ہی گھوم ری ہے جی یہ دیکھیں جی تارہ ہماری باہر ہی گھوم ری ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ یار گوٹ نیوز ہے جی تیار پتہ ہی نہیں ہے ہماری یار ایک مرگی انڈے دے رہی ہے یہ دیکھیں یار اس نے یہاں پہ انڈے دی ہوئے جی یہ دیکھیں یہ کیا انڈہ پڑا ہوگا یار ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اور یہ بھی ایک یار انڈہ پڑا ہوگا جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ دو ایکس آگے جی تیار یار تو ہمارے یہ انڈے یہ یہ تارہ کے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ جی ہمارے جو نیوی بیبی ریبٹ ہیں جی یہ دیکھیں تیار ابھی انہیں این کی آنکھیں نہیں کھولی یہ دیکھیں ابھی انہوں نے چلنا پھلنا سٹارٹ کر دیا ہے تیار ابھی ان کی انہیں نہیں کھولی ہیں پیر اس کی ماکو میں نے نیچے چھوڑا ہو گئے σتاں کہ نیا وہ نیچے گھوم کے گاس اور وغیرہ کھالیں ویسے تو یار ہماری مرگوں نے اس کے گاس کے قبضہ کر لیا ہے یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ ابھی پتہ نہیں کیا کھا رہے ہیں شاید ان کو دانا وغیرہ مل گیا ہے جو کھا رہے ہیں یہ ہمارا جو ریبٹ بیمار ہے نا تو یہ دیکھیں گاس کھا رہا ہے تو یار میں سوچ رہا ہوں نا اس کو علیہ دے کسی جگہ پہ نا اس کو گاس ڈال دیتے ہیں کیونکہ یار یہاں پہ نا مرگوں نے ان کو پریشان کرنا ہے اور یار میں نے امبر کو اور ان کو باہر میں گالا ہوگا ہے تاکہ نہ یار یہاں پہ گھوم سکے اور بھیٹ کر لیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امیر کرتا ہوں کہ آپ دوستو کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تو دوستو آج دیجئے گا اجازت اللہ حافظ